بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اچھا آج بغداد کے اندر آپ کو ایک ایسی زیارت میں دکھاؤں گا جو آپ نے یقیناً پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو چلیئے زیارت کی طرف چلتے ہیں اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گلی جو ہے یہ شیخ حبدالقاضد جلانی روزے سے ایسے دیوار کے ساتھ ساتھ آپ چلتے آتے ہیں تو یہ گلی جو ہے سیدھی آتی ہے یعنی کہ دواز نہیں چھوڑنی ہے آپ نے سیدھا چلتے آنا تو یہ گلی آپ کو یہاں لے کے آئے گی یہ جو ہے یہ زیارت ہے یہ نام اوپر لکھا ہوا ہے سید ابو حمدہ سید ابو الحمدہ العفای یہ نام اوپر لکھا ہوا ہے تو ہم سے چلتے ہیں تو آپ کو میں زیارت کراتا ہوں اچھا یہ جو ہے جیسے یہ آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ سیڑھیاں جو ہے نیچے کی طرف جاتی ہیں یہ سیڑھیوں سے آپ نے نیچے اتر کے آگے جانا ہے تو یہ قبر جو ہے یہ یہاں پہ قبر مبارک موجود ہے اس میں پانی کھڑا رہا تھا یعنی کہ تقریباً ہب دس گھنٹے جو ہے دس گھنٹے کے بعد یہاں پانی فول ہو جاتا ہے تو پانی اتنا تھنڈا اور شدید تھنڈا پانی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ قبر مبارک موجود ہے یہ آپ نام بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ تو یہ پانی جو ہے ایسے ہی دیکھیں نا کہ اللہ کے ولی کی قبر کو جو ہے چون کے جو ہے نکل جاتا ہے تو حق دس گھنٹے کے بعد جو ہے یہ پانی ایسے ہی جو ہے فول ہو جاتا ہے ابھی تو کم ہے لیکن زیادہ ہو جاتا ہے اوپر آ جاتا ہے پانی تو پھر جو ہے اس کو موٹر کی مدد سے نکالا جاتا ہے موٹر کی مدد سے پانی 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 نکالا جاتا ہے یہ قبر بارک موٹر ہے تو یہ اس کی ہائٹ جو ہے اس کمرے کی آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے قبر سے تھوڑا ہی انچہ ہے یعنی کہ چاہ سے پانچ خوٹ جو ہے اس کمرے کی ہائٹ ہے یعنی کہ پرانے وقتوں میں جو ہے یہ بنائی گئی ہے تو اس کے بعد دلائے ہیں یعنی کہ یہ زمین سے نیچے بنائی گئی ہے آپ اس کی آئیت دیکھ اندازہ رضا کرتے ہیں کہ زمین سے کافی نیچے اتھر کے تھیڑیاں آتی ہیں تو اس کے بعد دلائے ہیں تو یہ پانی میں بتاتا چلو اس میں بتاتے ہیں لوگ کئی بمائیوں کا لائج گیا اور لوگ یہاں سے بہتنے پار پارکٹس لے کے بھی جاتے ہیں خود بھی پیتے ہیں اور بچوں کو اٹھلاتے ہیں موسیقی